سمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توہده ودنا فی تفرده اللذی بعد فلا یرا وخرب فشہد النجوہ ثم صلات والسلام والتحیت والاکرام علا اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا اب القاسم محمد اللہم صلی علا محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المأسومین المنتجبین لا سیمال بقیت اللہ فی الارضین وحجته للعالمین واللان الدائم ولا وعدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب بحقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وغسمهم وعداوتهم الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليکا الہجت ابن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فی هذه ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ حبب ایلیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکرہ ایلیکم الكفر والفسوق والعسیان اولائکہم الراشدون ایک سلو بار پڑھیں گے محمد وآل محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وعجل فرجہوں ازانِ گرامی ہم از بیادت ابتدا میں ایک فقری مسئلہ ارز کر کے فوراں سورہ ببارکِ حجرات کی آیات پر گفتو کو شروع کر دیں گے کل میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ کورٹ کی ڈیورس یا کورٹ سے اگر خلا کسی خاتون کو ملتا ہے تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے آج مختصر طور پر میں چارہوں کے اور زیادہ واضح انداز میں اس عنوان پر بات کر لی جائے کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی سوالات پوچھے جاتیں اور عام طور پر ذہنوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر مرد رشتہ توڑے تو اسے طلاق کہا جاتا ہے اور اگر عورت رشتہ توڑے تو اسے خلا کہا جاتا ہے تو کیا یہ ایسا ہی ہے یا اس کے ادر بھی کوئی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اجزان اکرامی میابیوی کے آپس میں رہنے یا نہ رہنے کے حوالے سے چار صورتیں ممکن ہیں ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ نہ مرد عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے نہ عورت مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یہ دو ایکسٹریم سمجھ میں آگئے اگر تو درمیان کی دو کیفیات سمجھ میں آ جائیں گی ایک وہ ہے جہاں مرد رہنا چاہتا ہے عورت نہیں رہنا چاہتی ایک وہ ہے جہاں عورت رہنا چاہتی ہے مرد نہیں رہنا چاہتا ایک مردہ پھر سمجھ لیں چار صورتیں ممکن ہیں مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں نمبر دو مرد رہنا چاہتا ہے عورت نہیں رہنا چاہتی نمبر تین عورت نہیں رہنا رہنا چاہتی مرد رہنا استغفراللہ ربی دوسری صورت کو دیکھ لیں جہاں مرد نہیں رہنا چاہتا مرد ساتھ رشتہ ربھانے کو تیار نہیں ہے عورت رشتہ ربھانے کو تیار ہے تیسری صورت جہاں عورت نہیں رہنا چاہتی مرد رشتہ ربھانے کو تیار ہے مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رہتا ہوں عورت کہتا ہے مجھے رشتہ نہیں رکھنا چوتی صورت حالی ہے کہ نہ مرد کو رشتہ رکھنا ہے نہ عورت کو رشتہ رکھنا ہے پہلی صورت آئیڈیل صورت ہے جہاں مرد بھی عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے عورت بھی مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر سپریشن کی بات کیوں ہوگی ہمارے معاشرے کے نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ گھرانے اس کی مثال ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں چاہے وہ جتنے بھی جگڑے ہوتے ہوں جتنے بھی ناراض گیا ہوتی ہوں لیکن بہرحال وہ دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں سمجھتے ہیں زندگی کی اونچ نیچ کو چاہے آپس میں ذہنی اختلاف بھی ہے کہیں کہیں پر مثال کے طور پر آپس پر ناراض گی بھی ہے لیکن بہرحال دونوں پارٹیز جو ہے وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ ایک دوسری کو چھوڑ دے اب آج ہے وہ کیفیت جہاں مرد نہیں رہنا چاہتا عورت کہتی ہے میں دو رہنے کو تیار ہوں اور مرد اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس ششتے کو توڑ دینا چاہتا ہے تو جب عورت رہنا چاہتی ہے اور مرد نہیں رہنا چاہتا اور مرد جو ہے وہ عورت کو فرض کرنے کے فارق کر دیتا ہے that is called طلاق محض طلاق خالص طلاق اور ظاہر سے وجہ مرد کسی کا پابند میں نہیں ہے تو اس معاملے میں البتہ اتنا پابند ضرور ہے کہ وہ دو عادل گواؤں کی موجودگی میں طلاق کا سیقہ جاری کرے گا تو جب دو عادل افراد سامنے بیٹھے ہوں گے مرد بھی غصے میں نہیں ہوگا جو شرائط نے طلاق دینے کی تو خود بخود جو ہے وہ یہ عادل افراد مرد کو سمجھائیں گے کہ تم طلاق کیوں دار رہے ہو گھر کیوں توڑ رہے ہو ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ عرش الہی جس کی بنیاد پر ہل جاتا ہے تو دہر سی بات ہے کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ بہرحال ایک حد تک سمجھداری کے ساتھ ہوگا تیسری کیفیت جہاں پر عورت نہیں رہنا چاہتی مرد کہتا ہے میں رہنے کو تیار ہوں یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرد ظالم ہے مثال کے طور پر فرض کرنا ہے یہ میں ضرور نہیں کہ ہمیشہ ایک کی صورتحال ہو مرد ظالم ہے عورت مظلوم ہے اور مظلومیت کی سنتہا پر پہنچ گئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا اچھا مرد کو پرولم نہیں رہنے میں وہ ظلم کر رہا ہے تکلیفیں دے رہا ہے مثال کے طور پر عذیت دے رہا ہے حقوق پورے نہیں کر رہا عورت کہتی ہے میں نہیں رہ سکتی اور اس لیول پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں تمہارے حقوق زوجت ادا نہیں کر سکتی مجھے چھوڑ دو میری جان چھوڑ دو میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ اس صورت میں بھی طلاق کا اختیار مرد کے ہی پاس ہے یہ اور بات ہے کہ اس کو انیشیئیٹ عورت کرتی ہے اس طلاق کی درخواست عورت کرتی ہے اس صورت میں اگر مرد طلاق دے تو اس کو طلاق خلا کہتے ہیں لیکن طلاقی خلا بھی عورت مانگتی ضرور ہے لیکن اس کو جسے کہتے ہیں ایکزیکیوٹ کرنے کا رائٹ مرد کے پاس ہے چوتھی اور آخری کیفیت تو بڑی عجیب ہے کہ جہاں پر مرد کہتا ہے مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا وہ تنگ ہے عورت کہتی ہے میں تجھ سے تنگ ہوں مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا دونوں ایک دوسرے سے حلیتگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور آپس میں طلاق کا سیغہ پڑتے ہیں یعنی مرد جو ہے وہ طلاق کا سیغہ پڑتا ہے ایکزیکیوٹ کرتا ہے اس طلاق کو نہ طلاق کہتے ہیں یعنی صرف طلاق کا لفظ تعمال نہیں ہوتا نہ اس کو خلا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں طلاق مبارات طلاق مبارات یعنی جب ایک دونوں دوسرے سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں تو جو خلا والی طلاق ہوتی ہے جب مرد طلاق نہیں دینا چاہ رہا ہوتا عورت طلاق کی درخانس کرتی ہیں تو پھر عورت کو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کو پیشکش کرے کہ بھئی ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا مہر معاف کرتی ہوں یا مثال کے طور پر اور میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی تم میری جان چھوڑ دو میں تمہیں تمہارا دیا اور سارا توفے واپس کر دوں گی مجھے نہیں چاہیے تمہارا کی توفہ وغیرہ 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 جو بھی ڈیل کر رہے آپس میں تو یہ اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنا مہر معاف کر کے کچھ توفے دے دلا کے جو ہے وہ طلاق کی ریکویسٹ کر سکتی ہے اب یہاں پرانے کے بعد ایک مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ عورت دیمانڈ کرتی ہے ریکویسٹ کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے بحر بھی معاف کرنے کو تیار ہے کچھ دینے دلانے کو بھی تیار ہو جاتی ہے بعض اوقات لیکن مرد ہے جو چھوڑنا نہیں چاہتا آخرت کا وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں چھوڑتا میں ظلم کرتا رہوں گا طلاق کے اختیار میرے پاس ہے میں نہیں دیتا جو سکتا ہے کر لو تو ایسے صورت میں کوئی آثورٹی ہے جواب یہ کہ وہ آثورٹی ہے لیکن وہ آثورٹی حکومت کی کوٹ نہیں ہے وہ آثورٹی ہے حاکم شرع یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ آپ اس کے پاس جائیں انشاءاللہ وہاں پر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تو یہ بہرحال میں نے طلاق اور خلا کا فرق بھی آیا جو ہے وہ بڑی حد تک کلیر کر دیا ایک مرتبہ سلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آلِ محمد پر محمد و آلِ محمد اجزانہ ہم اس سلسل سورے مبارے کے حجرات کی آیتوں پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج ہم اس ساتھ فی آیت کے ٹکڑے پر بطور خاص آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بات یہ ہوئی کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ وَزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ جان لو وَعْلَمُوا جان لو اَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهُ رسول اللَّهُ تمہارے درمیان ہیں تمہارے درمیان میں یعنی قرآن ایک بلاسنگ کے طور پر اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہے کہ یور لکھی تم کسی غیر معصوم لیڈر کی کسٹڈی میں نہیں ہو معصوم لیڈر کی کسٹڈی میں ہو اَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهُ رسول اللہ تمہارے درمیان ہیں اب یہ والرسول جو کنیکٹڈ ہے وحی کے ساتھ جبرائیل کے ساتھ خدا کے ساتھ جسے پروردگارِ عالم نے گویا ہر طرح کا علم اتا کیا ہوا ہے اقل و شعور کے عالترین منزلوں پر فائز کیا ہوا ہے لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر یہ رسول تمہاری بات اکثر مقامات پر مانتا رہے یعنی یہ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بعض مقامات پر اللہ کے رسول تمہاری بات مانے گا یعنی فرض کرنے لگ رسول کی رائے تمہاری رائے سے مختلف بھی ہوگی تب بھی تمہاری بات مان لے گا ٹھیک ہے رسپیکٹ دینے کے لیے بعض اوقات ٹیم کو اون کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ لیڈر اپنے نظریے سے اپنے مثال کے طور پر جو ہے وہ اپنی سوچ سے اپنی خواہش سے اپنے سلیقے سے پیچھے ہٹے کوئی بات نہیں اس وقت میری ٹیم یہ پسند کر رہی ہے اس طرح سے کر لیتے ہیں تو اگر ہر مقام پر رسول تمہاری بات مانتے رہیں گے ہر مقام پر تمہاری اطاعت دیکھیں اطاعت کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن یعنی بے چونوں چرا تمہاری بات مان لے ختم اس سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور کا مسلمان جو اللہ کی رسول کے سامنے بیٹھا تھا منزل عمل میں زبان سے وہ کچھ بھی کہتا ہوں کہ میں کتنی عزت کرتا ہوں کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں کیا کرنے کو تیار ہوں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان میرے ماباپ آپ پر قربان میرا مال آپ پر قربان میرا گھر آپ پر قربان لیکن عمل کی منزل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا رسول اس کی اطاعت کرے جیسا وہ کہہ اللہ کی رسول مان لے قرآن اس پر کومنٹ کر رہا ہے تم خود زحمت میں پڑ جاؤ گے تم خود تکلیف میں پڑ جاؤ گے اب اس کے بعد کے جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر آپ غور کیجئے گا ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان وزینہو فی قلوبکم لیکن اللہ نے کام کیا ہے وہ کام کیا کیا ہے حبب علیکم الایمان اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت کو جاگوزین کر دیا ہے تمہارے نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے وزینہو فی قلوبکم اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر کے رکھا ہے زینت دے کے رکھئے وَقَرْهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَا وَالْفُسُوقَا وَالْإِسْوِيَان اور خدا نے تمہاری فطرت کے اندر تمہارے ذات کے اندر تمہارے دلوں کے اندر کراہیت بھر کے رکھئے کفر کی وَالْفُسُوق گناہوں کی وَالْإِسْيَان معصیتوں کی اعزانِ گرامی یہ جو جملہ ہے اس میں اہم ترین نکات پوشیدہ ہیں آئیے میں ون بے ون آپ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کروں سب سے پہلا نکتہ تو لَوْيُوتِ عُقُمْ لَوْيُوتِ عُقُمْ کے اندر چھپا ہوا ہے جو بہت کلیرلی میں نے آپ کے لئے واضح بھی کیا لیڈر اس ٹو بی فالوڈ نوٹ ٹو بی آرڈرڈ لیڈر کا کام حکم دینا ہے آرڈرز لینا نہیں ہے سمٹ ٹائمز وہ تمہیں اون کرے گا تمہیں رسپیکٹ دے گا تمہاری بات کو اونرشپ دے گا ٹھیک ہے برڈی ڈزنٹ مین کہ تم سمجھو کہ تمہارا نوکر ہے اور تمہارا متی ہے اور تمہاری جنابیلی اطاعت کرے گا دوسرا پوائنٹ بہت کلیرلی لیڈر شیل ایکسیپٹ سم سجیشنس ٹو سمٹ ٹائمز اس کو اونرشپ دینی ہے لیکن سب سے اہم جملہ جو حببائل لیکن اللہ حببائلیکم الایمان وززینہو فی قلوبکم یہ ایک کمپلیٹ نیا ٹاپک ہے جس کا میں نے نام رکھا ہے انوان رکھا ہے تولہ اور تبرہ آپ دیکھیں اچھا میں تولہ اور تبرہ کو بعد میں بیان کروں گا ایک اور نکتہ جو اس کے بعد ہے اس کو پہلے بیان کر دیتا ہوں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک فلسفے کو بیان کر رہا ہے ایک اپنی سنت کو بیان کر رہا ہے ایک اپنی رویش اور طریقہ کار کو بیان کر رہا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آج کل کی زبانے بات کریں تو اپنا سیکرٹ ہے جس کو آپ کے سامنے ڈسکلوز کر رہا ہے کہ دیکھو یار میں نے تمہارے لیے کام کیا ہے میں اپنی ہیڈن پالیسی کو تمہارے لیے ڈسکلوز کر رہا ہوں پروردگار عالم مجھ سے آپ سے ہم سب سے ساری کائنات سے کیا چاہتا ہے یعنی کہیں پر بھی کسی کے ذہن میں بھی کیا یہ خیال ہے کہ پروردگار نے کہا کہ بھائی میں نے مثال کے طور پر پوری دنیا میں اولین سے لے کر آخرین تک فرض کلیں پچاس عرب انسان آنے ہیں جناب آدم سے لے کر آخری دن تک جب تک قیامت آنی ہے ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں فرض کلنے خدا کے پیلاننگ یہ ہے کہ پچاس عرب انسان آنے اب کیا خدا کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ پچاس کے پچاس عرب انسان جنت میں چلے جائیں تو اس کوئی لوس ہو جائے گا یا ایسا ہے کہ اس کے پاس مثال کے طور پر کیپیسٹی جنت میں تیس عرب انسانوں کی ہے اب بیس عرب کو اس نے فیل کرنا ہی کرنا ہے ہمارے ہسرہ کی پالیسیز بنتی نا کہ میٹرک کا امتحان ہے ایک لاکھ بچہ امتحان دے رہا ہے آگے جو کالیج ہیں اس میں ہمارے پاس مثال کے طور پر ستر ہزار بچوں کی گنجائش ہے تو اب تیس ہزار بچے فیل کرنا ہی کرنا ہے کچھ بھی کرو ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں آگے ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم اتنے بچوں کی کالیج پر داخلہ نہیں دے سکتے لہٰذا تیس ہزار کو روک دو کیپیسٹی نہیں ہے تو کیا پروردگار کے پاس کوئی ایسی بات ہے افکورس نوٹ پچاس عرب کیا پانچ سو عرب انسان بھی آ جائیں آج تو سائنس نے ہم کو بتا دیا ہے کہ سپیس اتنا ہے کہ مطلب کوئی حد اور انتہا نہیں ہے پروردگار نے اپنی اس مخلوق کو ایسا لگتا ہے کہ لا محدود بنایا کوئی حد نہیں بنائی اس کی کہ کہیں بھی آگے رکھنا ہے اس کو اچھا جہنم بنائی اچھا پجاس عرب خدا نہ خاصتا جہنم میں چلے جائیں تب بھی خدا کے پرولم نہیں ہے نہ جہنم میں کیپیسٹی کم ہے جنت میں کیپیسٹی کم ہے لیکن خدا چاہتا کیا ہے اچھا خدا کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ چاہتا ہے وہ بھی خدا کی ذات این کرم ہے خدا کی ذات این رحمت ہے خدا کی ذات این انائت ہے خدا کی ذات این احسان ہے وہ دیکھتا ہے اس نے بندے کو ایسا بنایا ہے کہ بابا میرے بندے تجھ میں تکلیف برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے میں نے تجھے ڈیلیکیٹ مخلوق بنایا ہے تو تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو عذیت برداشت نہیں کر سکتا تجھے آرام چاہیے سکون چاہیے تجھے میں نے بنایا ہی جنت کے لئے مت ایسی حرکتیں کر کے تو جہنم میں چلا جا اچھا لیکن بات یہ کہ بہرحال میں رہوں گا انبائز امتحان تم کو دینا ہے جیسا بوگے ویسا کٹوگے سمپل اچھا کرو گے اچھا ملے گا برا کرو گے برا ملے گا لیکن اس کے باوجود کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اچھا کرو گے اچھا ملے گا برا کرو گے برا ملے گا خدا اپنی ہیڈن پالیسی دے رہا ہے کہ لیکن دیکھو ایک بات ہے میں نے تمہیں بنایا ایسا وجود ہے کہ اپنی طرف سے تمہاری فطرت کے اندر اچھائی کی محبت کو پہلے ہی ڈال دیا ہے یعنی آپ مجھے کرتا ہے ریگارڈلیس اپ مسلم نون مسلم آپ آج کے مثال کے طور پر اندر ورڈ کے کسی مطلب ظالم ترین کہتے ہیں نا کہ آپ کیا بولتے ہیں مجھے ورڈ بھی نہیں آتے ڈان ڈان کو لے لیں وہ ڈان بھی کہے گا کہ بھئی میرے ساتھ بات کرنا سچ کرنا جھوٹ مہت بولنا بھئی تو خود اتنا برا آدمی ہے نہ جانے کتنے لوگوں کا مثال کے طور پر تو انہیں مال کھایا ہے کتنے کوئی قتل کیا ہے کہہ گا نہیں مجھے سچ چاہیے مجھے ہی مانداری چاہیے رائٹ یعنی انسان کی فطرت کے اندر برا ترین انسان بھی ہے تو اس کی فطرت کے اندر کیا ہے یعنی وہ اس بات پر تصویر نہیں کچھوے گا کہ میں چار آدمی کو جان سے مار رہا ہوں وہ تصویر کچھوے گا تو راشن دیتے بھی کچھوے گا وہ مثال کے طور پر پتہ نہیں ظلم کرتے ہوئے تصویر نہیں کچھوے گا اسکول کے افتتہ کرتے ہوئے تصویر کچھوے گا میں جتنا ہی برا ہوں میں نے اسکول کھولا ہے یعنی فطرت کے اندر اس کے اچھائی چھپی ہوئی ہے خدا کہت listen اگرچہ ہونا تو یہ چاہتا کہ میں unbiased ہوتا تمہارے دلوں میں نہ سچائی کی محبت ہوتی نہ جھوٹ کی تم خود چوس کرتے سچائی کو میں تو مسرہ تمہارے لئے آسان کر دیا ہے فطرتن تم کو اچھا ہی پسند پیدا کیا ہے اور مانگی بھی اچھا ہی ہے میں نے فطرتن تم کو ایسا پیدا کیا ہے کہ تم کسی کا حق مارنا نہیں چاہتے ہو نہ چاہتے کہ تمہارا حق مارا جائے فطرتن تم کسی کو ظلیل کرنا نہیں چاہتے ہو نہ چاہتے ہو کہ تمہیں ظلیل کیا جائے فطرتن سچ بولنا پسند کرتے ہو سچ سننا پسند کرتے ہو نہ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہو نہ جھوٹ سننا پسند کرتے ہو میں تو تمہارے ساتھ ہی کام کیا ہے انسان تو کتنا بدبخت ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ تیری فطرت کے اندر اچھا ہی چھپی ہوئی تھی یعنی خدا نے اگر کسی کو نہ بھیجتے کہ نماز روزہ ہماری فطرت کے اندر نہیں ہے یہ کوئی آئے گا بتایا گا کہ خدا کو ایسی نماز چاہیے اچھا بیسا پڑھ لیتے ہیں فجر دو رکت دو رکت پڑھ لیتے ہیں زور چار رکت چار رکت پڑھ لیتے ہیں ہم شاید سو سال بھی سوچیں تو ہم نماز سے طریقے کو ایجاد نہیں کر سکتے لیکن یہ جو اچھائیاں ہیں عمومی اچھائیاں یہ تو ہم سمجھتے ہیں فرورتگار کہتا ہے کہ اگر نبی امام نبی بھیجی ہوتے تب بھی تمہارے دلوں کے اندر اچھائی تھی اوپر سے جناب اعلی میں نے کیا کیا تمہارے دلیں امبیابی بھیجے ہیں کتابیں بھیجیں نمونیں بھیجیں تم کو دنیا میں مثالیں بھیجیں کہ جو برے لوگ تھے ان کو میں نے عذاب دیا اب تمہارے پاس کیا ہے یہ بولنے کے لئے کہ میں اچھا نہیں بنتا یا اچھا نہیں بن سکتا ہوں یا مجھے اچھا نہیں بننا تو ہب بابا الیکم الیمان اسے ہم حوزے کی زبان میں یا علماء کرام کی زبان میں جو علماء بیان فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک بہت چھوٹا طالب ال موکرز کو پیش کر رہا ہوں اس کو کہہ دے قائدہ لطف کہ وہ کرین جب ایک کام کرتا ہے حکین جب ایک کام کرتا ہے تو اس کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے امپلائیز کو اپنے جونئرز کو اپنے سوارڈیننٹس کو اگر کوئی آرڈر کرتا ہے ان سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے ان سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو ان کے لئے اس کی راہوں کو ہموار کرتا ہے یہ ایک فطری قانون ہے یہ فطری قانون پروردگار اپنے آپ پر بھی لاغو کر رہا ہے وہ دنیا کے انسانوں کو جنت میں بھیجنا چاہ رہا ہے تو راستہ ہموار کر رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی تمہارے قلوب میں دین کو مزین کیا وَقَرْرَحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ اور اس قائدہ لطف کہتا ہے تمہارے دلوں میں کرہت ڈال دی تمہیں کفر نا پسند ہے تمہیں فسق اور فجور نا پسند ہے تمہیں اسیان نا پسند ہے اچھا اور ایک طرف سے آپ جناب علیہ دیکھیں کہ یہ بالکل نیا عنوان ہے جسے پروردگار عالم نے آیتوں کی درمیان لپیٹ کر بیان کر دیا اور یہ مزاج قرآن ہے کہ وہ انعوین جس کے بارے میں پروردگار عالم کو یہ اندازہ ہے کہ امت ذاتی پسند نا پسند کی بنیاد پر اس کتاب میں گویا افراد اور تفرید کر سکتی ہے اس کتاب کے اندر جناب علی چھڑ چھاڑی کر سکتی ہے جیسا کہ پچھلے آسمانی کتابوں کے ساتھ ہوا تو خدا نے کیا کیا ان موضوعات کو جو مشکل موضوعات تھے جو ہر ایک نہیں ایکسپٹ کر سکتا تھا نہیں ڈائجسٹ کر سکتا تھا نہیں انڈسٹینڈ کر سکتا تھا خدا نے اس کو آیتوں کی درمیان میں بیان کیا مکمل آیت کی طور پر بھی بیان نہیں کیا اندر اندر بیان کے چھپا چھپا گئے تاکہ پتہ بھی نہ چلے ڈھونڈنے والا ڈھونڈ بھی سکیں اہل بیعت یا تھار کی ولایت تولہ تبرہ یہ اس طرح کی انوانات ہیں میں اس بات کے لیے ایک اگزیمپل دینا چاہ رہا ہوں قرآن مجید سے اور میں نے میڈیا ٹیم سے بات کی ہے کہ وہ آپ کے سامنے سورہ مبارک ہے اپنا کیا نام اس کا سورہ احضاب کی آیتوں کو آپ کے سامنے ڈسپلی کریں گے اور اگر آپ کے پاس قرآن مجید کھلا ہوا ہے قرآن مجید کا تیتیسوہ سورہ ہے اگر نہیں بھی کھلا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اویلیبلیٹی ہے تو آپ نے موبائلز پر یا تو قرآن کھول لیں یا ہارٹ کوپیز کو اٹھا لیں قرآن مجید کی کتاب کو اٹھا لیں اور دیکھیں ذرا اس کو قرآن نے ایک اگزیمپل دی ہے آیت اتھیر قرآن نے بالکل اسی طرح سے بیان کی بالکل درمیان میں چھپا چھپا گئے اگر آپ لوگ کے پاس ترجمے والا قرآن ہے تو تو آپ کو واقعا مزا آئے گا جو میں پڑھ رہا ہوں لیکن اگر ترجمہ نہیں بھی ہے تو کم از کم میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا آپ دیکھئے سورہ احضاب کی ٹوینٹی ایٹھ آیت اٹھائیس میں آیت قرآن مجید رشاہت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اٹھائیس سے لے کر تقریباً تیتیس چونتیس تک آیتیں پڑھنے والا ہوں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جو سورہ احضاب سٹارٹ کیا تھا تو اس کے اندر یعنی دنیا کے شہر اب انسانوں کو چھوڑ کر میں انسان کے دور پر ایک عرب سے بات ہو رہی ہے اب یہاں پر خدا ایک عرب سے بات نہیں کر رہا ون مین it's very important it's very beautiful خدا کسی سے بات نہیں کر رہا ڈائریکٹ اپنے حبیر سے بات کر رہا ہے یا ایوہ النبی اے نبی میں اور تو بس کوئی اور نہیں لیکن آپ دیکھیں بات کیا ہے یا ایوہ النبی قل ازواجکا اپنی بیویوں سے کہہ دو یا ایوہ المؤمنون نہیں ہیں کہ اے صاحبان ایمان تو لوگ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ میری بھی ذمہ داری ہو اور آپ سب کی بھی ذمہ داری ہو نہیں نہیں یہ بات کس سے ہو رہی ہے رسول سے ہو رہی ہے کس کے بارے میں ہو رہی ہے بات ازواج رسول کے بارے میں میرے آپ کی بیوی کے بارے بات نہیں ہو رہی اگر تمہارا ارادہ صرف اور صرف حیات دنیا کا ہے بہت سمپل ہے اگر آپ الفاظ پر غور کریں گے قرآن و عجید میں اگر ترجمہ ہے بہت آسان ہے اگر تمہارا ارادہ صرف اور صرف حیات دنیا کا ہے وزینتہا اور دنیا کی زینت تمہیں صرف دنیا کی زینت چاہیے دنیا کی حسندگی چاہیے فچعالینا آجاؤ امتعکننا میں تمہیں دے دیتا ہوں دنیا کی نعمتیں دنیا کی آسائشیں تمہیں دے دیتا ہوں وَأُسَرَّحْْكُنَّا اور پھر تم کو چھوڑ دیتا ہوں سرحن جمیلہ آسانی کے ساتھ پیار محبت سے تم کو میں ایڈزٹ دے دیتا ہوں تم جانا ہو تمہارا کام جانا ہے آج سے تم میری بیوی نہیں آج سے تمہارا شعور نہیں تم جانا ہو تمہیں دنیا مبارک تمہیں دنیا کی آسانیہ مبارک کرتے تھا تمہارا میں کام سال کس سے بات ہو رہی ہے ازواج رسول سے یا اللہ کیسا لہجہ ہے اس لہجے میں تو ہم اپنی بیویوں سے بات نہیں کرتے ہیں پالنے والے تو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی سے ایسے بات کرو یس یعنی آنکھ بند کر کے ہی ماں سمجھنا کہ جو بھی رسول کے گھر میں آگئی وہ اس لیول پر ہے کہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف عزت کی اقدار ہے بعض اوقات وہ اپنے شوہر نبی کے اس لہجے کی اقدار بھی ہے اگلا جملہ دیکھیں وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہاں اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ ملے رسول ملے وَدْدَارَ الْآخِرَانْ آخرت کا دار آخرت کا گھر ملے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ آَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرًا عَزِيمًا تو اللہ نے گنگ کے رکھا ہوا ہے تیار کر کے رکھا ہوا ہے تم میں سے جو محسنات ہیں ہر ایک کے لئے نہیں یعنی ازواج رسول کے لئے خدا نے بنا کے نہیں رکھا محسنات کے لئے بنا کے رکھا ہے صرف رسول کی بیوی ہونا کافی نہیں ہے اگر تم محسنات ہو تو تمہارے لئے تیار کر کے رکھا ہے کیا تیار کر کے رکھا ہے عجرًا عظیمہ ٹھیک ہے یہ بات بھی ہو گئی آگے بڑھیں یہ دعایں تمہیں مخاطب کون تھا رسول بات رسول سے کر کے سنائی جاری تھی کس کو رسول کی بیویوں کو اب آپ آیت نمبر 30 یہ 29 دیکھیں یا نساء النبی واو یعنی آپ خدا کہہ رہا ہے کہ اب تک تو اے رسول تمہارے بیویوں سے میں تمہارے ذریعے بات کر رہا تھا اب خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ بھی ایسا کریں کچھ در کے لئے سائٹ پہ ہو جائیں مجھے ڈیریکٹ بات کرنے تھے یعنی آپ اللہ کے رسول کی بیویوں سے خدا خود بات کر رہا ہے یا نساء المؤمنات نہیں ہیں مومنین کی بیویوں سے بات نہیں ہو رہی ہیں یا نساء النبی اللہ اکبر اب آپ لہجہ دیکھیں اے نبی کی بیویوں تم میں سے اگر کسی نے کھلن کھلہ فہش کام کیا مابود کیا لے جائے یہ کیا لے جائے بات ہو رہی ہیں اس طرح کون بات کرتا ہے خدا کہتا ہے مجھے معلوم ہے مجھے بات کرنے دو تم میں سے کسی نے کھلن کھلہ فہش کام کیا یاد رکھنا اس کا عذاب میں ڈبل کروں گا تم عام عورتیں نہیں ہو تم عام مومنین کی بھی ازواج نہیں ہو تم ازواج رسول ہو تم نساء نبی ہو تم میں سے کسی نے کھلن کھلہ فہش کام کیا فہش کام کیا عذاب ڈبل شاید ہم میں سے آپ میں سے آج بھی اگر کوئی واقعا سچائی کے ساتھ سنیں ان آیتوں کو شاید بدن کانپنے لگے کہ پالنے والے تو کتنا غصے میں رسول کی بیویوں کے ساتھ کس لہجے ہیں بات ہو رہی ہیں کتنا ڈانٹ رہا ہے انسان کی حالت خراب ہو جائے کہ یہ کتنا غصے میں اس وقت پر کتنا غزب کا اظہار ہو رہا ہے خدا کرن نہیں کچھ بھی سوچو تم خدا کے لئے بہت آسان ہے یہ شاید نبی کے لئے لہجہ استعمال کرنا مشکل ہو صاحبان ایمان کے لئے تو ممکن نہیں کہ ازواج نبی کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کریں لیکن پروردگار کے لئے بہت آسان ہے جملہ استعمال کرنا بھی آسان ہے عذاب ڈبل کرنا بھی آسان ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا بَتْ اگین اگلی آیت پوزیٹیف ہے وَمَنْ يَقْدُتْ مِنْكُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ہاں اگر تم میں سے کوئی جھگ جاتی ہے اللہ رسول کے لئے وَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمال انجام دیتی ہے صالح عمال انجام دیتی ہے جو کرے گی نُؤْتِحَا عَجْرَحَ مَرْتَيْن اس کو عجر بھی ڈبل ملے گا وَآَعْتَدْنَا لَهَا رِسْقًا كَرِيمًا اور اس بیوی کے لئے ہم نے رِسْقِ کریم تیار کر کے رکھا ہے یہ ایک آیت جو سٹارٹ یہ تھا یا نسان نبی سوری پچھلی آیت آیت نمبر تیس ناظرت اور آیت نمبر اکتیس آیت نمبر تیس میں پھر یا نسان نبی یا نسان نبی لَسْتُنَّا كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِن اِنِ تَقَيْتُنَّا اے اب نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہوں لَسْتُنَّا كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِن عام عورتوں میں سے کسی کی طرح سے نہیں ہوں تمہارا ایک سٹیٹس ہے تمہارا ایک ٹائٹل ہے تمہارا ایک وقار ہے تمہارا ایک مرتبہ ہے تم نبی کی بیوی ہو تم یہ ٹائٹل کیری کرتی ہو ازواج رسول ہو امہات المومنین ہو اچھا اگر تم تقوی اختیار کرو فَلَا تَخْذَعْنَ بِالْقُول اپنی آواز کو بہت نرمت رکھو فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں اور لالچ آ جائے یعنی ایسا لگتا ہے کہ پروردکار بہت اب سپیسیفک ہو کے بات کر رہا ہے اب تک اوپن بات تھی غلط کام مت کرنا فائش مبین مت کرنا ایسا و ایسا لیکن اب جو اصل عمل تھا جس پر آنٹ رہا ہے اے نبی کی بیویوں کیا ہوگی تم کو تم عام عورتیں نہیں ہوں تمہارا مقام عام عورتوں سے الگ ہیں اپنی آواز کو اتنا باریکمت بناو کہ جس کے دل میں ایک مرض ہو اس کے دل میں لالچ فَيَتْمَعَا تَمَعَا جائے لالچ آ جائے اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض جس کے دل میں مرض ہے قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا جو بات کرنی ہے سیدھی قولِ معروف سیدھی بات کرو صاحب سدری بات کرو اب آپ دیکھیں مسلسل اٹھائیس میں آیت سے بات شروع ہوئی اللہ کے رسول کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب بتیس انہیں اٹھائیس 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 تیس اٹھائیس اٹھائیس پانچ آیتیں ہو گئیں چھٹی آیت یا آیت نمبر تیتیس وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو کرنا کرین ہو کر بیٹھی رہو اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں میں یعنی جو عورت گھر میں نہیں بیٹھی رہی جمل میں آگئی وہ اللہ کے رسول کو تو جواب دے گی قائمت کے میدان میں کرنا فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرُجَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَى جیسے پہلے جاہِلِیت میں تم بند سمر کے نکلتی تھی ویسے مت دکھ لو یہ رسول کی بیویوں سے بات ہو رہی ہے وَاقِمْنَا الصَّلَاةِ نماز قائم کے رہوں آتینَا الزَّقَاةِ زکاة دیتی رہوں وَاَتِعْنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَكُنْ کی اطاعت کرتی رہوں اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَا أَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا خدا تو چاہتا ہی ہے کہ تم اہلِ بیت سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھے اور ایسا پاک اور پاکیزہ بنا دیں جیسا پاک اور پاکیزہ بنانے کا حق ہے مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر کوئی اسی طرح جس طرح میں آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ہوں قرآن کھول دوں آپ کے سامنے کوئی غیر شیعہ قرآن کھول دیں اور اٹھائیس میں آیت سے پڑھانا شروع کریں یا ایوہ النبی قل لے ازواج انہتیس میں آیت کے بعد تیس میں آیت یا نسان نبی اکتر چھوٹ کے بتیس میں آیت یا نسان نبی تیتیس میں آیت میں اگین آدھی آیت رسول کی صرف اور صرف اور صرف بیویوں کے بارے میں ہے اور اس کی اگلی آدھی آیت اگلی آیت بھی نہیں اس آدھی آیت میں خدا کہہ رہا ہے بیویوں سے بات کرتے کرتے کہ خدا تم کو پاک رکھنا چاہتا ہے آپ شیعہ کہتے ہو کہ اس کے اندر فاطمہ زہرہ آگئی اس کے اندر علی آگئے اس کے اندر حسن اور حسین آگئے اس کے اندر رسول آگئے بیویاں ایک بھی نہیں آئی یا یہ کونسی شرافت ہے کیا جواب آپ کے پاس سیدھی سیدھی بات ہے یعنی کیوں خامہ کا یعنی یہ میں سوال ڈیولپ کر رہا ہوں جواب دوں گا لیکن سامنے والے کا سوال میں تو لہجہ یہی ہوگا نا کہ یار کیوں جھوٹ بول رہے ہو کیوں لوگوں کو بے حقو بنا رہے ہو خدا سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے مسلسل بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ علیہ ذیبانکم و رجسہ حلال بیت تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کون اہلے بیتیں ہیں رسول کی بیویوں کے بارے بات ہو رہی ہیں بظاہر یہ ہے لیکن جواب اب جواب پہ آپ غور کیجئے گا میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا غور سے آپ نے سوال سنا ہے یہ مزاج قرآن ہے کہ مشکل ترین باتوں کو اس طرح چھپا کے بیان کیا کہ بظاہر لگے ہی نہیں کہ یہ کونسی بات ہو رہی ہے لیکن غور کرنے والا عقل رکھنے والا اس کے لئے بہت آسان ہے اب میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ عربی زبان میں جس طرح اردو میں مذکر اور معنس کے لئے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح خواتین کے لئے عربی میں بھی مذکر اور معنس کے لئے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یعنی مجھے اگر مردوں کو کہنا ہے سلام تو میں کہوں گا السلام علیکم اور عورتوں کو کرنا ہے تو میں کہوں گا السلام علیکم واضح اولی بات یعنی اگر جمع مخاطب یعنی جمع موانس مخاطب ہے تو اس کے لئے عربی زبان کے اعتبار سے جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ ہے کنہ تنہ مذکر کے لئے ہے کم تم واضح ہو رہی بات اب آپ اٹھائیس نمبر آیت سے دوبارہ غور کریں بیٹا آپ دوبارہ سکرین پر دکھائیں گے آیتیں اٹھائیس نمبر سے سورہ احضاب کی یا نسان نبی من یعت من کنہ من کم نہیں ہے اس لئے کہ کم مردوں کے گروپ کے لئے آتا ہے کنہ مخاطب عورتوں کے لئے آتا ہے من کنہ آگے بڑھیں سوری یا نبی سے سب سے پہلا ورڈ کنٹنہ کنٹم نہیں ہے قرآن میں کنٹم بھی استعمال ہوئے مردوں کے لئے کنٹنہ خواتین کے لئے آخر میں یہ نون ہے جس پر زبر ہے یہ علامت جمع مونس مخاطب کی تعالینا اگین نون پر جو زبر ہے وہ علامت جمع مونس مخاطب کی آئے موبائلوں کو یاد کریں فَتَعَالَوْ وہاں پر نون نہیں ہے تعالو آجاؤ اے مردوں تم آجاؤ نَدُوْ أَبْنَانَ وَبْنَاكُمْ یہاں پر نہیں تعالو یہاں پر ہے تعال لَيْنَا اے عورتوں تم آجاؤ اے بیویو تم آجاؤ اُمَتْتِئْكُنَّا میں تمہیں متائے دنیا دے دیتا ہوں اُسَرْرِحْكُنَّا کُم نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہیں مونس کے لیے جمع مونس کے لیے جہاں پر ایک بھی مرد رہو کون سا لوگ استعمال ہوگا کُنَّا تُنَّا نَا اگین اگلی آیت کو دیکھیں آیت نمبر اُمَتْتِس وَإِنْ كُنْتُنَّا اگین تُنَّا تُرِدْنَا نَا لِلْمُحْسِنَات مُونس مِنْ كُنَّا اَجْنَا اَجْرَنَظِيمًا پھر آگے بڑھیں يَا نِسَا النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّا اَجْنَا بِفَعْشَتٍ مُبَيِّنَتٍ اچھا اس کے بعد کوئی اور ضمیر نہیں ہے آجائے آیت نمبر اکتس پر وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّا اَجْن مِنْ كُنَّا کُنَّا آیا اگلی آیت میں جائے باتیس میں يَا نِسَا النَّبِي لَسْتُنَّا اگر مرد ہوتے تو کیا ہوتا لَسْتُم لیکن مخاطب کون ہے گروپ آف دی لیڈیز جمع مُعَنَّس مخاطب لَسْتُنَّا کَعَدِ مِنْ نِسَا اِن اِتَّقَيْتُنَّا اَجْنَ تُنَّا آیا اِتَّقَيْتُم نہیں آیا فَلَا تَخْذَعْنَا تَخْذَعُونَا اَنَا مَرْدُ وَالَا تَخْذَعْنَا نُون آیا وَقُلْنَا اگر مردوں کو ہوتا تو کہا تھا قُولُو تم کہو پیغمبر کا جملہ مشہور ہے قُولُو لَا إِلَا إِلَّا تُفْلَهُ تم لوگ کہو لَا إِلَا إِلَّا فَلَا پَاجَاؤُ مردوں کے لئے قُولُو خواتین کے لئے قُلْنَا بتیس آیت مکمل ہوئی تیتیس وی آیت پہ آ جائیں وَقَرْنَا چھپی رہو بیٹھی رہو نون پر اگر فتح ہے مردوں کے لئے کیا ہے اقیم السلات یہ تو آپ نے بار بار سنایا ہے نماز قائم کو مردوں کے لئے کیا ہے مردوں کو کیا کہا جاتا ہے قرآن میں تم مرد حضرہ زکاة دو یہاں پر خالصتاً عورتوں سے بات ہو رہی ہے مردوں کو کیا کہا جاتا ہے صحیح سمجھ میں آرہی میری بات یہاں تک مسلسل کنہ تنہ نا کنہ تنہ نا کنہ تنہ نا ٹھیک ہے نہیں سار انکنہ نہیں ہے this is the beauty of قرآن اردو ترجمہ میں خدا کی قسمی بات سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک آپ کو عربی نہیں سکیں گے آپ آپ ترجمہ پڑھیں آپ بے خوب بن جائیں گے کہ یار ملانا جھوٹ بولتے ہیں اس بات صحیح ہے قرآن میں یہ بات کیے بیویوں کے بارے میں کیے کسی اور کے بارے میں ہے ہی نہیں ساری سارے آیتیں اچھے اتفاقاً اس کے بعد والی آیت بھی بیویوں کے بارے میں اب اگلی آیت کو دیکھیں وَسْكُرْنَا اگلی آیت دیکھاؤ بیٹا وَسْكُرْنَا وَسْكُرُو نہیں ہے کہ تم لوگ ذکر کرو خواتین سے کہا جا رہا ہے وَسْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّا دیکھ رہے ہیں پہلے آیتیں بھی کُنَّا تُنَّا کُنَّا تُنَّا اگلی آیت بھی کُنَّا تُنَّا درمیان میں صرف ایک آیت وہ بھی پوری آیت نہیں آیت کا ایک حصہ اُنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُوزِبَا اَنْكُم کُم کہاں کہتے ہیں جا یا سارے کے سارے مردوں یا میجورٹی مردوں پنجھے دن میں کتنے خواتین ہیں کتنے مردیں چار مردیں ایک خطر اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُوزِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَا اب دیکھیں یہ قرآن کی بیوٹی ہے اب تک جو لفظ استعمال کیا جا رہا تھا اس کو بھی چینج کر دیا ضمیر کو تو چینج کیا کُنَّا تُنَّا کو تو کُم کر دیا اب تک لفظ تھا یا نسان نبی نسان نبی یہاں پر نسان نبی نہیں ہے یا اہل البیت رسول کی بیوی ہونا اور ہے رسول کا اہل بیت ہونا اور ہے یہ صرف سمجھدار سمجھے گا ورنہ بظاہر ترجمہ پڑھ کے آپ سمجھنا چاہیں گے لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن ہم ترجمہ پڑھ کے سمجھیں گے اور خدا گواہ جو ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس غلطی میں ابتلا ہوتے ہیں کہ یار آج ہم نے فرس ٹائم قرآن پڑھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ مولوی ہمارا ایسے باتیں بناتا ہے یہ تو رسول کی بیویوں کے بارے میں آئیت ہے آئیت تطہیر یہ تو مولوی صاحب بے خوب بناتے ہیں ہم کو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ بھی آگئے علی بھی آگئے حسین حسین بھی آگئے چلو مان لیا مسئلہ نہیں ہے لیکن بیویوں کو کیسے نکال سکتے ہو ساری بات بیویوں کے بارے میں ہو رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے نہیں اب تک کچھ اور تھا لہجہ اب لہجہ بدل گیا وہاں دھمکایا جا رہا تھا یہاں فضل و کرم دیا جا رہا ہے وہاں پر خدا کہہ رہا تھا اگر تم میں سے کوئی ہے یہاں پر خیر ہے خدا ارادہ کر چکا ہے یا ارادہ ہی پروردکار ہیں لہجہ ہی الگ ہے زمیر ہی الگ ہے لفظ ہی الگ ہے ٹائٹل ہی الگ ہے نہ نسان نبی نظر آرہا ہے اہل بیت نظر آرہا ہے نہ کنہ تنہ نظر آرہا ہے کم نظر آرہا ہے نہ جناب اہلی عادہ نظر آرہا ہے یہاں پر یریدوں نظر آرہا ہے پروردکار ارادہ کر رہا ہے یہاں پر وہ ساری کہانی ختم ہو گئی کہ اگر تم میں سے کوئی اچھا ہے اب پیشتے آئیدوں کو دیکھیں اگر کوئی اچھا ہے ہر ایک کے لئے کو بات نہیں ہو رہی یہاں سب کے لئے بات ہو رہی ہے خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیت تم کو پاک و پاکیزار رکھے تمہیں تحارت کا وہ مقام اتا کرے جو تحارت کا مقام اتا کرنے کا حق ہے صرف اہلِ بیت کے بارے میں یہاں پر بھی قرآن نے کیا کیا بات کو چھپا کر بہن کیا جو سورہ حجرات ہیں وہاں پر اگن ایک اگلا ٹاپک تھا تولہ اور تبرہ خطرناک ترین ٹاپک ہے چھپا کر بہن کیا بات کچھ ہو رہی تھی اگر سورہ حجرات ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھائی اگر رسول ساری باتیں مانے گا تم زہمت میں آ جاؤ گے ایک اگر سورہ حجرات اگر سورہ حجرات اگر رسول ساری باتیں مانے گا بظاہر اس کا لنک نہیں ہے ایک مستقل عنوان لیکن اللہ حبب Què لئیکم الایمان خدا نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈالا ایمان کے وَقَرْرْهَا اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُقْهَا تمہارے دلوں میں نفرت ڈال لیے ہیں یہ جو دلوں میں نفرت ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں جس کو تبرہ کہتے ہیں یہ دلوں میں محبت ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں اس کو تولہ کہتے ہیں خدا نے چھپا کہ مولانی ص EVER کرتا ہے مولانا صاحب کہاں پر ہے قرآن میں تولہ تبرہ یہاں پر ہے تولہ تبرہ آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے فہم ہے سمجھنے کے لیے قرآن تولہ اور تبرہ بیان کر رہا ہے اجزان اگرامی بات یاد رکھئے گا ایک نئی دو نئی دسیوں یا سکڑوں مقامات پر جب اہل بیعت ادھار سے پوچھا گیا بس ایک شخص آیا چھڑے امام کی خدمت میں کہنے لگا فرطنت رسول ہم اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھرانے کے جو افراد ہیں ان کے نام پر نہ رکھے کیا کچھ فائدہ ہوگا ہمیں بس اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں محمد علی حسن حسین سجاد ہم آپ کے گھرانے کے افراد کے نام پر رکھتے ہیں کچھ فائدہ ہوگا امام نے کہا حل الدین اللہ الحب کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے بعض روایتوں میں حب کے ساتھ بغض بھی ہے حل الدین اللہ الحب والبغض کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے دین ہے یہی اچھائی سے محبت کرو برائی سے نفرت کرو اچھوں سے بھی نفرت کرو برائی سے بھی نفرت کرو اچھائی سے بھی محبت کا اظہار کرو برائی سے نفرت کا اظہار کرو اس کے علاوہ اور کیا ہے یہ تم عمل ہی اظہار کر رہے ہو جو اپنے بچوں کے نام ہمارے بچوں کے نام پر رکھتے ہو اور پھر امام نے گواہی کی طور پر اسی آیت کو پیش کیا پوری آیت نہیں پڑھی صرف اتنا حصہ خدا خود تو کہہ رہا ہے خدا نے محبت تمہارے دنوں میں ڈالی ہے یہ خدا کا احسان ہے یہ خدا کا فضل ہے کہ تمہارے دنوں میں محبت ڈالی ہے ہماری لیکن خدا نے اس نعمت عظمہ کو چھپا کر بیان کیا ہے بالکل اسی طرح جس طرح آئے تطہیر میں طہارت اہلہ بیت کو خدا نے چھپا کر بیان کیا ہے حسن اگرامی یہ محبت فائدہ دے گی یہ جو ہم ساری زدگی گزار دیتے ہیں اپنی خوشیوں کو بھی اتنا نہیں مناتے جتنا اہلہ بیت کی خوشیوں کو مناتے ہیں اپنے غم کو اتنا نہیں مناتے جتنا اہلہ بیت کی غم کو مناتے ہیں کیا راز اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے مجلس بابا کرتا ہے اس کے باپ کے مسائب بھی پڑھے جاتے ہیں مسائب پڑھے جاتے ہیں فاطمہ زہرہ کے لال کے کسی کا جوان بیٹا مارا جائے وہ روتا ہے اپنے جوان بیٹے پڑھا میں منا نہیں کرتا ہوں لیکن جب مجلس بابا کرتا ہے اپنے جوان کا ماتم نہیں کرتا ماتم کرتا ہے تو حسین کے جوان کا ماتم کرتا ہے ماں کے انتقال ہو جائے ماں کے جنازہ اٹھتا ہے بجلس بپا ہوتی ہے فاطمہ زہرہ کا ماتب ہوتا ہے یہ محبت ہے یہ عشق ہے آپ دیکھیں شاید انسان اپنے ماں باپ کے لئے کبھی اس طرح سے شاید تکلیف ورداشت کرنے کو مجھے در اظنیات ہو کہ تیار ہوا لیکن ایک عشق کے نام پر اربعین کے میدان میں آپ دیکھیں بڑھا جوان بچہ مرد عورت امیر غریب بس عشق بتا دی ہے چلنے کے ثواب ہے نجف سے کربلا چلا جا رہا ہے انسان اسی کلو بیٹر کوئی دین دن میں پہنچتا ہے کوئی چار دن میں پہنچتا ہے کسی کے پاؤں میں چھالے بدن پر خاک ہے تھکن کے آثار ہیں یا حسین کوئی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کوئی اپنے ماں کے لئے اپنے باپ کے لئے کوئی اتنا تکلیف وردائش کرنے کو تیار ہو اس طرح سے چلنے کو تیار ہو اس طرح قربانی دینے کو تیار ہو لیکن کیا ہے یہ محبت ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے اور جب یہ محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے صدیوں گزرنے کے بعد بھی انسان حسین ابن علی کے ماتم کو نہیں بھولتا میں آج پھر زیادہ وقت لیلیا میری خواہشتی کی مات بہت پہلے مکمل کر دوں گا لیکن ایک جملہ مسائب کا ارز کروں جب میں کربلا کے منظر کو دیکھتا ہوں تو بہت سارے منظر ابر کر سامنے آتے ہیں آج چونکہ کل بھی علی کا ماتم ہونا میں آج کربلا کے سب سے کمسن علی کا تذکرہ کروں ششمہی علی ازغر کا تذکرہ ایک جملہ مسائب کا پڑھوں گا بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا شہادت پڑھنے کی مجھ میں حمد نہیں ہے حسین ابن علی واپس لے کر آتے ہیں علی ازغر کو خیمے سے لے کر گئے تھے تو بچہ گہوارے میں رو رہا تھا گویا اپنے بابا کو یاد دلا رہا تھا بابا اس سے وعدہ کر کے آئے تھے صدا استغازہ کیوں وہ لند گئے حسین لے کر گئے خیمے سے لشکر کے پاس کافی دیر لگی جب واپس آئے اب ازغر رو نہیں رہے ہیں خاموش ہو چکے ہیں ایک تو وہ منظر بری نگاہوں میں آتا جب مولا حسین خیمے کے باہر آ کر رک گئے سات مرتبہ آگے بڑے سات مرتبہ پیچھے ہٹے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ الٰہِ رِزَنْ بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ عَمْرِكَ پالنے والے کے تیری رضا اسی میں ہے تو حسین اس پر بھی راضی ہے ابن چھے ماہ کے بچے کو بھی خنبان کر دی ہے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایک مرتبہ حمد کی امامت میں بہت طاقت آئے لیکن حسین یہ پیالی کے سینے میں باپ کا دل بھی ہے بہرحال ایک مرتبہ حمد کر کے آگے بڑے خیمے کے پردے کو الٹا اب جب الٹا اور خیمے کے اندر داخل ہوئے ایک جملہ آیا جنب سکینہ کا طلب کر کہنے لگی بابا مجھے یقین ہو گیا ازگر آپ کو زیادہ پیارے رو کر کہتے سکینہ میں تجھے کیسے پتا چلا کہتی بابا پیاسی تو میں بھی تھی آپ ازگر کو پانی پلا کے لے کر آگئے میری پیاس کا آپ کو خیال نہیں آئے میرے لئے آپ پانی لے کر نہیں آئے مولا حسین نے کچھ نہیں کہا ایک مرتبہ آبا کے دامن کو الٹ دیا اب سکینہ چھوٹی تھی نظر نہ پڑی لیکن رباب کی نظر پڑی اور جب رباب کی نظر پڑی ازگر کے چھدے ہوئے گلے پر تو مولا حسین کو مخاطب کر کے کچھ نہیں کہا ایک جملہ آزگر کو مخاطب کر کے کہا اب اس لوگا یونہر میرے لال تیرے عمر کے دو جانور بھی زمان نہیں ہوتے یہ کون ظالم تھا جس کا دل چھلا کہ اتنے مہینے چھوٹے سے بچے کو تین محل کا تیر بار کر منجل شہادت سے ہم قرار کرتے ہیں پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما غم محمد و آل محمد کیسے ہو کوئی کم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما ہمارے ناسوں کو رومال عزت زہرہ میں جگہ عنایت فرما پالنے والے دنیا میں جہاں جاہل بیعت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت رابر کی حفاظت فرما قلب ناظرین امام زمانہ کم سے راضی و خوشنود فرما ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ اس آفت سے اس آزمائش سے اس بلا سے جس میں ساری انسانیت مبتلا ہے پالنے والے محمد و آل محمد کے تفعل باب الحوائج شہزاد علی ازغر کے تفعل ہر انسان کو ہر مسلمان کو ہر مومن کو نجات اور انعائد فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ انعائد فرما پالنے والے جو بہترین رسپانس ہونا چاہیے وہ انجام دینے کی ہم سب کو توفیق انعائد فرما ہم سب کر اس کا حلال تیب میں کسرت و برکت و وسط انعائد فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہمارے عمال کو قبول فرما جہنم کے آگ سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما قلب مقدس امام زمانہ کم سے راضی خوشنود فرما ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اجزان کچھ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حضب معمول میں نام لیتا ہوں آپ ابھی سے سوروں کی تلاوت شروع کر دیں مرہوم پیار علی ابن نظر علی حاجی مرہوم نظر علی حاجی مرہوم سکینہ بائی نظر علی حاجی مرہوم انور نظر علی حاجی فزہ نظر علی حاجی گلزار نظر علی حاجی مرہوم مشتاق حسین جعفر اور ان کی خاندان کی تمام مرہومین مرہوم حسین محمد علی مولو اور ان کی خاندان کی تمام مرہومین مرہوم خیر نصر رحمت اللہ موجی اور ان کی خاندان کی تمام مرہومین مرہوم کلسوم بائی عبداللہ سومجی مرہوم زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی مرہوم اکبر فاضل دھیرانی قاسم علی محمد علی دینا فاطمہ بائے جمع لادک منیر احمد شریف ماسومہ بائی علی محمد بسرام ممتاز بانو برکتلی نایانی عیدر علی عبدالحسین موجی زینب بائی رجب علی خاکو مرہوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کی تمام مرہومین زہرہ بنو علی محمد اور ان کے خاندان کی تمام مرہومین فاطمہ بنو علی محمد اور ان کے خاندان کی تمام مرہومین رمضان علی محمد اور ان کے خاندان کی تمام مرہومین محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کی تمام مرہومین مرہوم ساجد حسن محمد رضا راجانی محمد جعفر سلیمان خاکو سکینہ علی محمد لیلا روشن علی قاسم علی ناصر قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو رجب علی سلیمان خاکو احمد نظر علی انور علی راشد جیسانی جاوید رمضان علی غلام علی منیرہ احمد حبیب لیکٹرک والا شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کی خاندان کے تمام مرہومین مرہوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کی خاندان کے تمام مرہومین فدہ حسین فازل رتنسی اور ان کی خاندان کے تمام مرہومین حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرہومین احمد بھائی م مصطفی حاجی بھائی مراج مرحومہ زہرہ بھائی مصطفی حاجی بھائی مراج شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین بانیان مجلس کے تمام مرحومین تمام شہدائی ملت جعفریہ وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا وہ دام درم سخانہ جنہوں نے بھی سزا خانی کی خدمت کی بلکہ کہیں پر بھی دین اور عزداری کی خدمت کی جو عزیزان سن رہے ہیں ان کے تمام مرحومین عمومی طور پر تمام مرحوم مرحومین ممنات کے لئے ایک مرتبہ سورہ الحم تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن بلد ولم یکلہ کفون حج ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم